ابھی آپ کو بتائیں مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک سو باون میمبران نے شرکت بھی کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک سو باون میمبران نے شرکت کی ہے لیاقت انساری سے مزید بات کریں گے لیاقت انساری بتائے گا اس اجلاس ختم ہو چکا ہے سلام علیکم مسلمون کی پارلیمانی پانٹی کے اجلاس جو گئے آج جرانہ صلی اللہ کی ستارت میں ہوئے جس میں خاجہ سعاد رفیق عطاولہ صلی اللہ علیکم اور جو لیگی ارکان اسمبلی تھے انہوں نے شرکت کی ایک سو باون کا نمبر آج سامنے آیا ہے ون سیسٹی ٹو ارکان جو تھے انہوں نے شرکت کی اور اس موقع پر سیسلہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قرار سا جمع کرائی جائے گی جس کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کے عمل کو جلزی یقینی بنانے اور اس کے ساتھ اعتماد کے ووٹ کا عمل مرحلہ مکمل کرنے کے لیے ایک گیر جانداد ممبر کی سربائی میں بوکنگ کا عمل کروانے کی یہ قرار دار ہے جو آج سوڑی دیر پہلے اسمبلی سگیٹریٹریت میں پارلیمانی پانٹی کے جلاز کے سیسلے کے نتیجے میں جمع کروانے گی یہ چار لیگی ارکان جن میں ملک نظیم کامران وردیگر شامل سے ان کے دستوں سے یہ قرار دار جمع کروانے گی اور اس میں کہا گیا کہ وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ گورنر کے حکامات کی روشنی میں اعتماد کے ووٹ لے اور سپیکر اور ڈپی سپیکر کی بجائے جو ہے گیر جانداد ممبر کی سربراہی میں اعتماد کے ووٹ کا مرحلہ مکمل کیا جائے تو یوں مسلمون آج کی ہاؤس میں جو ہے وہ اپنے فل جارہنہ حکمت سے ملے اختیار کرے گی جس طرح کل انہوں نے جارہنہ رویہ اختیار کیا اور اعتماد کے ووٹ تک جو وفا کی وزراء ہیں نولی کے وہ لاہور میں ہی وجود رہیں گے اور کوئی اسی طرح پاٹی کو سپورٹ کرتے رہیں گے جی ٹھیک ہے اعتماد کے ووٹ کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا لیاقتنساری شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا